اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبداللہ شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نتا گائی ڈیس چینل ہمیں ابلیات قورت سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم نجوم کی شریح حیثیت کی حوالے سے علم نجوم کی شریح حیثیت کیا ہے اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سبجھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ بات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاوو کو تین مخاصد کیلئے پیدا کیا ہے نمبر ایک آسمان کی زینت اور نمبر دو شیعتین کو مارنے کے لیے اور نمبر تین رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ غلط بتاتا ہے اور یہ اس کے علاوہ واقعی چیزیں سب غلط ہیں انہ جائز ہیں ٹھیک ہے نا تو آسمان کی زینت کے لیے اللہ نے ستاوو کو پیدا کیا اور شیعتین کو مارنے کے لیے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا اب اس بات کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا کھولتے ہیں تاکہ یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ کس قسم کی رہنمائی حاصل کرنا جائز ہے اور کس قسم کی رہنمائی حاصل کرنا نجائز ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ علم نجوم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم رہنمائی علم نجوم کی اس تاروں کا جو علم ہے علم نجوم اس کی دو قسمیں ہیں علم نمبر ایک علم تاثیر اور نمبر دو علم رہنمائی اب علم رہنمائی کو آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں علم تاثیر جو ہے یہ ناجائز ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں پہلی قسم اس کی ہے کوئی بندہ ستاروں کے حوالے سے یہ عقیدہ اور نظریہ اور تصور رکھے کہ ستارے بزاتے خود موثر ہیں ستارے ان کے اندر تاثیر ہے وہ خود موثر بزات ہیں ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے یعنی بڑا شرک ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ستارے بزاتے خود موثر ہیں ان کے اندر تاثیر ہے تو یہ بہت بڑا شرک ہے کیونکہ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں اور ہر کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے بزاتے خود ستاروں کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع دے سکیں یا کسی کو نقصان دے سکیں ٹھیک ہے نا تو ستاروں کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ان کے اندر تاثیر ہے اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی ستاروں کو علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے یہ بھی نجائز ہے کہ ستاروں کو علم غیب جاننے کا کوئی دعویٰ کرے یا اس کو کوئی ذریعہ بنائے جیسا کہ عام طور پر نجومی کرتے ہیں کہ یہ ستارہ یوں ہو گیا تو ادھر سے ادھر ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا غیب کی خبر جیسا کہ خوالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا یہ پورا کالم شائع ہوتا ہے یہ بلکل نجائز ہے کہ ستاروں کے چالوں کے ذریعے علم غیب کے دعویٰ کرنا کہ یہ ہو جائے گا عقل یہ ہو جائے گا اس عفتے میں یہ ہو گا اس مہینے میں یہ ہو گا اس سال بھی یہ ہو گا جو یہ غیب کے دعوے کرنا ستاروں کی چالوں کے ذریعے اور اس کے ذریعے جو دعوے کیے جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص ستاروں کو کسی کام کا سبب خرار دے اب اس میں سبب خرار دینا ایک اس چیز کو کہ جو واقعتاً کسی کام کا سبب ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو چیز جس کام کا سبب نہیں ہے تو پھر بھی کوئی اگر اس کو سبب خرار دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پر زیادتی اختیار کرتا ہے یہ ناجائز ہے اب ستاروں کو نفع نقصان کا سبب خرار دینا جیسا کہ نجومی بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ حرکت میں ہے اور آپ کا ستارہ یہ ہے اور وہ ہے جو چونکہ آپ کا ستارہ اس وقت حرکت میں ہے تو آپ کو یہ نفع ہو جائے گا آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا اور ستاروں کی چالوں میں نظر کر کے اور وہ نکال کے سائچے بنا کر کسی کو بتانا کہ تمہارا تمہیں اس کام میں نقصان ہوگا تمہیں اس کام میں نقصان ہوگا تمہاری اشادی اچھے گزرے گی بھولے گزرے گی نہیں ستاروں کی حرکات کو سبب اور ذریعہ قرار دینا نفع اور نقصان کا یہ بھی ناجائز ہے یہ بلکل ناجائز ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ پر ڈوری بانتا ہے دھاگہ بانتا ہے جیسے کہ آج کر آپ نے دیکھو گا ریڈ کلر کے دھاگے باندھے ہوتے لوگوں نے تو ریڈ کلر کا یا کسی بھی کلر کا کوئی آدمی دھاگہ بانتا ہے اور اس کو بیماری سے شفائیابی کا سبب قرار دیتا ہے اور کہتا کیا ہے کہتا یہ ہے کہ شفاہ تو اللہ نہیں دینی ہے لیکن یہ دھاگہ سبب ہے شفاہ دینے کا تو ہم اس شخص کو یوں کہیں گے کہ تم شرک اکبر سے تو بچ گئے ہو لیکن تم شرک اصغر کا شکار ہوگے بڑے شرک سے تو تم بچ گئے ہو کیونکہ تم نے یہ کہہ دیا کہ مصورب الاسباب اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ نے اس دھاگے کو شفایابی کا سبب برایا ہے تمہاری یہ بات کہنا بھی غلط ہے اس لیے تم نے یہ چھوٹا شرک کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہیں پر بھی دھاگے کو شفاہیابی کا ذریعہ قرار نہیں دیا نہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ دھاگے سے شفاہ ملتی ہے نہ اللہ نے اللہ کے رسول نے کہا کہیں پر بھی دھاگے کو کلائی پر باندھنے سے شفاہیابی کا ہمیں نہیں پتا چلتا تو کوئی آدمی اگر اس کو سبب قرار دیتا ہے شفاہیابی کا کوئی ہے کہ یہ اللہ پر زیادتی کر رہا ہے اللہ کی بات پر زیادتی کر رہا ہے تو اللہ نے جس چیز کو سبب قرار نہیں دیا اس کو آپ سبب قرار دے رہے ہیں کسی چیز کا تو یہ بھی نجائز ہے اس کو شرکس کر کہا جاتا ہے ہاں کوئی آدمی کسی ایسی چیز کو سبب قرار دے جسے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے واقعیتاً سبب قرار دیا ہے تو وہ اس کے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے علاج ہوتے ہیں مثال میں عدویات ہوتی ہیں مثلا اب کلون جی کے بارے میں آتا ہے شفاہ ہے دیگر اس طرح کی عدویات ہیں تو علاج کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے شفاہ کا ذریعہ قرار دیا ہے یہ تو علاج تو نہیں ہے اس کا تعلق تو یہ جو دھاگہ بازا جاتا ہے اس کا تعلق کسی نظریہ کے ساتھ ہے کسی تصور کے ساتھ ہے کسی خیال کے ساتھ ہے تو یہ سبب نہیں ہے عدویات جو ہی سبب ہے تو ان کو ہم سبب قرار دے سکتے ہیں مثال کے طور پر زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے مارتا تو اللہ ہی ہے لیکن سبب زہر بنتا ہے تو یہ چیز ہمیں ہمیں پتا ہے اس ہم کہیں گے کہ کوئی شخص اگر زہر کو موت کا سبب اور ذریعہ قرار دیتے ہیں جیسے کوئی آدمی مر جاتے آج کل بھی کہتے ہیں اس کے مرنے کا ذریعہ ہارٹ اٹیک ہے اس کا دل جو ہے اس پر اٹیک ہوئے وہ رگ بھڑ گئی یہ جو بھی ہو گئے تو ان چیزوں کو اب سبب قرار دینا اس لیے درست ہے کہ یہ چیزیں واقعیتاً سبب ہیں تو جو چیز واقعیتاً سبب نہ ہو اسی طرح تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ستاروں کو نفر نقصان کا سبب قرار دینا یہ نجائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو نفر نقصان کا سبب قرار نہیں دیا ٹھیک ہے ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اپنا ایک کام ہے جس مقصد کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ مقام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں علم رہنمائی کی طرف یہ تو ہوگی تھا نہیں میں نے کہا تھا کہ علم نجوم کی دو قسمیں علم تحصیر یہ بلکل نجائز ہے چاہے اس کو ستاروں کو مسبب موثر بزاد سمجھنا بھی نجائز ستاروں کی ذریعے سے علم غیب حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا بھی نجائز ستاروں کو نفر نقصان کا ذریعہ بنانا یہ بھی نجائز دوسرا علم نجوم کی دوسری شاق ہے علم رہنمائی یہ جائز ہے علم رہنمائی میں کیا آسکتا ہے مثلا ستاروں کے ذریعے یا علم نجوم کے ذریعے دینی رہنمائی اصل کرنا علم نجوم کیا ہے فلکیات تو فلکیات کے ذریعے ہم دینی رہنمائی اصل کرتے ہیں ہم قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں ہم نمازوں کے اوقات نکالتے ہیں یا ہم مہینوں کا حساب رکھتے ہیں چاند کی اس کے ذریعے سے یا ہم جہتیں معلوم کرتے ہیں کہ اس طرف شمال ہے اس طرف جنوب ہے ستاروں سے بھی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں سمندر میں جب چھات چلتے ہیں تو وہ پائلٹ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے ہمیشہ شمال کی طرف ہوتا ہے تو اس ستارے کے ذریعے اس کو شمال کی سمت کا پتہ چل گیا جہتیں معلوم کرنا یا موسم کا حال معلوم کرنا نمازوں کی اوقات معلوم کرنا قبلے کی سمت معلوم کرنا یہ جو علم نجوم کا شعبہ ہے ایک علم تاثیر یہ نجائز ہے اور دوسرا علم رہنمائی یہ جائز ہے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو اسم جانا چاہتا تھا وہ آپ کو اسم جا گئی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ